آپ کچھ بات کرتے ہیں دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے آٹھ آس چینی کی سواری قیمت پر عمل نہیں ہوں سکتا بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستائیس سو پچاس روپے تک فروقت کھلا سرخ آٹا ایک سو چالیس فائن آٹا ایک سو پچاس روپے کلو میں دستیاب چکی آٹا بدستور ایک سو ستر روپے فی کلو میں بیچا جا رہا چینی کی قیمت بھی آٹ آف کنٹرول چینی ایک سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے فروقت ہونے لگی مزید جانتے ہیں زاہد عابض سے جی زاہد بتائیے جی بالکل اس وقت مارکٹ میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں تیزی کا رو جان دیکھا جا رہا اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی اشاہ ضروریہ میں شمار کی جاتی ہیں لیکن یہ دونوں چیزوں کے ہی اس وقت کوئی سرکاری قیمت مارکٹ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے منمانی قیمت پر ان کی فروقت بدستور جا رہی ہے اس سے تو آٹے کی بھی یہی صورتحال ہے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ اس وقت چھبیس سو پچاس روپے سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے تک مختلف برینڈز کے بیچے جا رہے ہیں جبکہ سفید فائن آٹا جو ہے اس کا بیس کلو کا تھیلہ اٹھائیس سو روپے میں بیچا جا رہا ہے اسی طرح دس کلو آٹے کا تھیلہ تقریباً ساڑھے تیرہ سو سے چودہ سو روپے تک بیچا جا رہا ہے اور پندرہ کلو کا تھیلہ تئیس سو سے چوبیس سو روپے تک بیچا جا رہا ہے جبکہ کھلا آٹے کی بیسی قسم کی صورتحال ہے کھلے آٹے میں چکی کا آٹا ایک سو ستر روپے فی کلو کھلا سرخ آٹا ایک سو چالیس اور کھلا سفید فائن آٹا ایک سو پچاس روپے فی کلو تک اس وقت فروخت ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت چونکہ جو سرکاری کوٹ ہے وہ فلور میلوں کو نہیں آج کل اس سیزن میں دیا جاتا ہے جس کی ایسے اوپن مارکیٹ سے گندم کے ریڈ کے تناسب سے قیمتوں کا تائین کیا جاتا ہے دوسری طرف چینی کی بھی صورتحال یہی ہے چینی اس وقت مارکیٹ میں کم از کم ایک سو ستر پی فی کلو تک بیچی جا رہی ہے بعض جگہ پر اس سے زیادہ ایک سو چتر پی فی کلو تک ہے لیکن اکثر مقامات پر ایک سو ستر پی فی کلو ہی بیچی جا رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شگر میلرز کی جانب سے چینی کی قیمت جو ہے اس پر کوئی کسی قسم کے یہ عمل درامت اس وقت نہیں ہو رہا کیونکہ سرکاری قیمت اس وقت کوئی ہے ہی نہیں تو اس وقت تھوک مارکیٹ میں تقریباً ایک سو چونسٹھ سے ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو تک جبکہ شگر میلرز کی جانب سے تقریباً ایک سو ساٹھ روپے ایک سو اکسٹھ روپے فی کلو تک چینی مارکیٹ کو دستیاب کی جا رہی ہے اور مارکیٹ ذراعہ کے مطابق چینی کی جو اس سے صورتحال ہے چینی کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا بالکل امکان موجود ہے اور اس کے سلسلے میں انتظامیاں اگر فوری اقدامات نہ کیے تو چینی مزید مہنگی بھی ہوگی